ویلکم بیک جی اس وقت جو آج پہنگائی کا طوفان نظر آ رہا ہے خاص طور پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا دوسری جانب پاکستان تیریک انصاف کا احتجاج کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں جماعت اسلامی کا احتجاج بھی نظر آ رہا ہے اس حوال سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی آنے والے دنوں میں کیا حکمتیں عمل ہوگی ایسی حوال سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سردار نزاکت صاحب ذ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پوسٹر کہ مہنگائی مقاو مارچ آج آپ لوگ تمام تر بڑی حکومتیں حکومت کا حصہ ہیں جماعت حکومت کا حصہ ہیں لیکن تیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا اس سے عوام کے لئے مشکلات تو ضرور بڑھیں گی لیکن حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس طرح پچھلے سارے تین سال جو حالت کی گئی انپورچنٹلی پارٹسپار کے اوپر ایک ہی حکمت کو مثلت کیا گیا جن کی کوئی پلیننگ نہیں تھی کوئی کوئی ان کا کوئی منزل نہیں تھی یا ان کا ان کے پاس جو عمران خان صاحب ہاری زندگی چپ کے بارے میں کہتے رہی کہ ہمارے میرے عرصتو فلائیں ایکانومی کا عرصتو دوسری تیسری ہیلتھ کا سب چیزوں کا وہ بتاتے رہے لیکن انفورچنٹلی جب آئی عمران خان صاحب کی تو پتہ چلا کہ ان کے حصہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئیل پرائسز کی حوالے سے آپ بالکل اس چیز کو میں ایڈپنگ کرتا ہوں کہ آئیل پرائسز جو انٹرن نیشنل آئیل پرائسز ہیں وہ جس طرح انٹریز ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر اس کی وجہ سے جو حکمت پاکستان کو جو سبسٹائیز کرنا پڑ رہا تھا اس میں دوری تھی کہ پاکستان کی جو مشکل ترین فیصلے کیے جائے لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت وقتی ہے انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو ریتیز دینے کے لیے موجودہ کوالیشن گورنمنٹ اپنا پورا سردار ادا کرتا ہے لیکن سردار صاحب یہ بات آپ نے بلکل درست فرمائی کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ آج سے نہیں کئی روز سے نظر آ رہا ہے لیکن جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو خاص طور پر اگر میں کوڈ کرتا چلوں اس وقت وزیرہ خزانہ جناب اپتہ اسمائل صاحب کی گفتگو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے گی پیٹرول کی قیمتیں جس قیمت پر اس وقت فروغت ہو ر لیکن ایم ایم ایس کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ تھا بسکلی ظاہر ہے آئی ایم ایس کے ایگریمنٹ کی جو کہہ چکے ہیں جس کو ظاہر ہے آنے والی حکمت کو اس کو آنر کرنا پڑے گا جو آئی ایم ایس کی جو کنڈیشنز تھی جو ساری چیزیں تھی اس میں یہی تھا کہ پیٹرول کی اوپر سپرسائز نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جو جتنے مائدے تھے آنفورچنیٹلی عمران خان کی گورنمنٹ نے کیے تھے آئی ایم ایس کو پورے بل کو آئی ایم ایس کے حوالے کیا گیا تھا لیکن یہ ظاہر ہے اگر یہ پیٹرول پرائیس ایگریمنٹ آف آئی گورنمنٹ آف عمران خان اگر ہم اس کو آنر نہیں کرتے تو آئی ایم ایس کا جو پروگرام تھا اس میں بریک لگ جاتی تھی سردار صاحب یہ بات جو تیسے پیٹرول بڑھایا گیا سوال ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ اس کو دو یا تین مرحلوں میں بڑھایا جاتا تو شاید امپیکٹ کچھ کنٹرول ہو جاتا ابھی تو ایک گہر یقینی سے صورتحال ہو اور کل آج جو پیٹرول پرمس کی صورتحال تھی اس نے عوام کو اور زیادہ مشکلات میں دال دیا دیکھیں اس میں اسی ریپیسی جاتا گورنمنٹ سکسٹائز کر رہی ہے پیٹرول کے اوپر کر رہی تھی تو اس میں گورنمنٹ آف عمران خان نے جو جو وزیر خزانے اس نے مناسب یہی سمجھا کہ تیسے پیٹر پر بڑھایا جائے تاکہ یہ سارا اقترام ہم نے آئی ایم ایس پر پروگرام میں جانے کے سکے کیا اور انہی شرائط کو جو امران خان صاحب نے ایگریمنٹ کی ہوئے آئی ایم ایس کے ساتھ جو امران خان کی شرائط ہے اسی کے اسی کو اسی کو آنر کرتے ہوئے اسی کو اسی کو مانتے ہوئے حکمت پاکستان نے آئی ایم ایس کے سامنے زیارہ ان پیسٹیز کو پیٹر پرائسز کو انکریز کیا ہے لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی آئی ایم ایس کا پروگرام باہل ہوگا اس میں انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ضرور ریلیف دے اور سردار صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو مہنگائے کا طوفان اس وقت آیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کوئی پیکج ایناؤنش کیا جائے گا کو اس میں تمام جو کوالیشن پارٹنر ہیں وہ اس کی میٹنگز جاری ہیں انشاءاللہ آئندہ اکتالیس گھنٹے کے اندر یا بہتر گھنٹے کے اندر پاکستان کے عوام کو ریلیف کی طرف کوئی پیکج کی طرف حکمت پاکستان جائے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ موجودہ حکمت کو پوری طرف سے احساس ہے کہ پاکستان کے لوگ اس طرح کی مشکلات کا اشکار ہیں اور جو عمران خان نے پاکستان کی حالت کی ہے جو پاکستان کے لوگل مہنگائی اور دیروزگاری پڑی ہے اس نہا ہے حکمت کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو قابو کرنے کے لیے ہم لوگ بھرپور کردار ادا کریں اور صدر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس مہنگائی کے جو طوفان کے اثرات سے خان صاحب کے بیانیاں کو مزید تقویت ملے گی جو لانگ مارچ کے لیے انہوں نے اگلے اعلان کا چھے دن کا الٹیمیٹم سا دیا ہے عمران خان کا جو چورن تھا وہ زندہ لاش کی طرح ہے عمران خان کوئی لوگوں کو ایٹریکٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ریزسٹنٹ نہیں ہو سکا حالانکہ ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پاکستان پیپلز پاٹی کی چیرمنٹ کاول بٹو زرداری نے ایک تاریخی لانگ مارچ کیا تھا اس طرح کی شیلنگ بھی تو نہیں تھی اس طرح کی رکاوٹیں بھی تو نہیں کڑی کی گئی تھی رکاوٹیں اس لیے کہ جو عمران خان پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں پاکستان کے حضر جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان کو جھوٹ بول کے پاکستان کے لوگوں کو گمرا کرنا کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو روکنا تو ظاہر ہے پاکستان کی حکمت کا کام ہے ہمارے جو 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 گورنمنٹ کے ادارے ہیں ملٹری سیبرشمنٹ ہے سیبل پیو کرسکی ہے تمام لوگ لوگ اس چیز میں کانونس ہیں کہ عمران خان کی جو جھوٹ ہے جھوٹ کی سیاست ہے اس کو روکنے کے لیے دیفینٹ حکمت کو اپنا اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑا ہے کیونکہ پاکستان اس وقت متعمل نہیں ہو سکتا ہے اس طرح کے ایڈونچر کے لیے جو عمران خان پاکستان سے ساتھ کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے ساڑھے تین ساتھ جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے عمران خان کا دل نہیں بھرا مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کسی پیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جس کی بجیارت کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ پاکستان کے ادارے حکومت اور تمام جو سٹیک والٹر ہیں وہ ایک پیج پہ پاکستان کی تمام پولٹیکل پورسیز ایک پیج پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے اور سردہ صاحب ایک عام کل رات ڈیولپمنٹ ہوئی کہ شامد قریشی صاحب نے ایک تیلیویجن انٹرویو میں کہا کہ حکومت سے تقریباً معاملات تحت ہے اور پی ایم ایل این کی جو قیادت تھی وہ اس بات کے لیے تیار تھی کہ الیکشنز کو کال کیا جائے لیکن تمام طرح معاملات میں پیپلز پارٹی نے رکاوٹ ڈالی دوسری جانب یہ بھی دکھا جا رہا ہے کہ جب بڑے فیصلے کی جاتے جب اپورٹ ڈیوٹی بین کرنے کا فیصلہ ہوا جب کل اس طرح کا فیصلہ کیا کہ تیس سوپے اضافہ کیا جائے تو اس طرح کی پریش کانفرنسز میں نونلک کی قیادت نظر آتی پیپلز پارٹی کی قیادت نظر نہیں آتی دیکھے وہ تو وزیر خزانہ ہیں دیفیڈنٹی اونی کو پریش کانفرنسز کرنی تھی کیونکہ ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے اس میں جو ہماری نامیں منسٹری ملی گیا وہ ہماری ریلیونٹ منسٹری نہیں تھی نا تو اس میں ہم یہ سمجھے تھے کہ ہمارا کوئی اتنا بڑا غلی تھا کہ ہم ان کے ساتھ پریش کانفرنسز نے پیٹھے لیکن میں ایک چیز آپ کو انشور کرنا چاہتا ہوں کہ کل پرائمیشنل پاکستان نے جو فلور آف دی آؤس کے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے جو الیکشن کا فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی تمام پولٹیکل فورٹیز پاکستان کے جو ادارین الیکشن کمیشنر سب کے ساتھ سب سے انپوٹ لینے کے پاس انشاءاللہ فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ہوگا اور عمران خان نیازی جیسے جوٹے شہر کے دمکیوں کے اوپر یا اتاندی کے اوپر کسی طرح حکمت پاکستان الیکشن کرنا کے لیے کروانا کے لیے تیار نہیں ہے اور شاہم احمد کریشی کو تو کچھ قطعہ بھی نہیں ہوتا وہ اس طرح کے بڑے فیصلوں کے اندر عمران خان ان کو انوال بھی نہیں کرتا ٹھیک ہوگی ہے بہت بہت شکریہ ہے سردار نزاکت صاحب ہمارے صاحب موجود تھے پاکستان پیپس پارٹی کا موقف دے رہے تھا اور یہی بات جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو حکومت مہنگائی جو کی گئی ہے جو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کا تمام تر زمان حکومت ڈال رہی ہے ماضی کی حکومت پر جانے کے کھانسا کی حکومت پر لیکن کیا کیا جائے کہ وہ تمام تر سٹیٹمنٹ تمام تر تکاریر تمام تر جو سورتحال جو ماضی میں چند ہی مہنوں پہلے کی بات ہے جب حکومتی وزراء مشیر جو آ کے ٹیلویزن پروگرامز میں کہا کرتے تھے کہ وہ جب آئیں گے حکومت آ کے کبھی بھی آئی ایم ایف کے معاملات میں گھٹنے نہیں ٹکے گی کبھی بھی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا نہ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا تمام تر سورتحال ہوتی بھی نظر آ رہی ہے برعکس اس کے کہ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ جب حکومت میں یہ لوگ آئیں گے تو ان کا ایک ایجنڈہ ہوگا اور وہ ہوگا کہ اپنے اوپر لگے ہوئے کیسز یعنی کہ نیپ کے معاملات کو صحیح کرنا اور دوسرا الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے جو حق ووٹ کہا کے اس کو سلپ کرنا یہ تمام تر چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آخر ایسی سورتحال میں کیا ہوگا کیا نہیں اس کا تائیون وقت کرے گا تک کلے اپنے مزوان ونی میں اجازت دیجئے اپنا بہت بہت خیال لگے گا اللہ حافظ